جہاں ایک طرف ہم لوگ اس دیش میں انٹولرنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں جہاں ایک طرف لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اب اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں کہ اس دیش میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے وہیں کئی ہمارے والیوٹ کے سیلیبرٹیز بھی ہیں جو کہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائیہ اب اس دیش میں اسیشنٹا بڑھتی جا رہی ہے کئی لوگ آبارڈ واپسی کی بات کرتے ہیں لیکن کچھ خبریں ایسی بھی آتی ہیں جس میں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کہیں نہ کہیں گلتی ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی طرف کی ہوتی ہے میں بولتا ہوں گلتی اگر ہے تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور تعلی بچتی ہے اور دونوں ہاتھ سے بچتی ہے بلکہ اکیرہ ہاتھ سے کبھی تعلی نہیں بچتی ہے اب جو یہ خبر سامنے آئی ہے کچھ ایسی خبر ہے اس سے مدراز ہائی کوٹ نے بہت بڑا فیصلہ بھی دیا ہے یہ پوری خبر آپ کو میں بتاتا ہوں تمیل نادو کے پیرم بلوٹ جلے کا وی کالاتھو ایک مسلم بہول علاقہ ہے یہاں پر ہندو علپسنگیق ہیں یہاں کا بہو سنگیق سمودہ ہے ہندو مندروں سے جلوس یا بھرمن نکالنے کا لمبے سمائے سے ویروت کرتا آ رہا ہے اسی کو لیکن مدراز ہائی کوٹ میں یہ آج کا دائر کی گئی تھی سماجہ ریجنسی پی ٹی آئی کے مطابق علاقے کے کچھ ستھانی مسلم 2012 سے ہندو مسلموں کو جلوس نکالنے جانے کا ویروت کرتے ہیں ان اسلامی کٹھرپنتیوں نے ہندو تیوہروں کو پاپ قرار دے کر رکھا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئی آچکہ کرتا نیانوشتھانوں اور جلوسوں سے سنچارن کے دوران سرکشہ پردان کرنے کے لیے پولیسے سمپرک کیا تھا آشتہ تو ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں نے انہاروپوں کو انہاروپوں کو کچھ پرتیبندوں کے ساتھ مان بھی لیا تھا اس معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے مدراز ہائی کورٹ کے جسٹس این کرمبرن کے اور پی ویل مرگن کی دو سدسی پیٹھ نے اپنا فیصلہ سنائے بینچ نے دھارمک اسائشنیتہ کو دیش کے دھرم نرپیش تانے بانے کے لیے خطرناک بتایا کورٹ نے کہا کہ اگر ایک پکشی سمبندت دھارمک تیوہروں کے آئیوجن کا دوسرے دھارمک سمودھائے دورہ کیا جاتا ہے تو اس سے دنگے اور آراجکتہ پھیل سکتی ہے پولیس ابدیشک کے حلف نامے کو پڑھنے کے دوران مدراز اچھ نیالہ نے دیکھا کہ دوزار بارہ کے بعد سے مندروں کے جلوسوں پر اپتی جتائے گئے جبکہ اس سے پہلے سرگی کوئی سمجھ سیاں نہیں تھی نیالہ نے جانکاری دی کہ مندروں سے جلوس نکالنے کو لے کر کورٹ کی عنومتی کے باوجود مسلم کٹر پنتیوں نیا پتی جتائی مدراز ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے کے دوران ڈپنی کرے گی کیول اس لیے کہ ایک دھارمک سمودھائے وشیش علاقے میں حاوی ہے اس لیے دوسرے دھارمک سمودھائے کو توہار بنانے کا اس یا اس ایریوں کی سڑکوں سے جلوس نکالنے سے نہیں روکا جا سکتا اگر دھارمک اسائشنوطہ کی عنومتی دی جاتی ہے تو یہ ایک دھرم نربیش دیش کے لیے اچھا نہیں ہوگا کسی بھی دھارمک سمودھائے دورک کسی بھی روپ میں اسائشنوطہ پر روک لگائی جانی چاہیے عدالت نے آگے کہا کہ اس معاملے میں ایک وشیش دھارمک سمودھائے دیشنوطہ ان دیوہاروں پر اپتی جتاتے وہ دکھائی دی جا رہی ہے جو دشکوں سے ایک ساتھ آجت کیا جا رہا ہے گلیوں اور سڑکوں سے نکلنے والے جلوسوں کو صرف اس لیے پرتبند کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے کیونکہ علاقہ مسلم باہول ہے اور یہاں کوئی بھی ہندو دیوہار یا جلوس نہیں نکالا جا سکتا اس معاملے میں جاجوں نے ایک ساتھ دور آیا کہ علاقے میں ایک دھارمک سمو کا ورچس ہو ہونے کی کاران دوسرے دھارمک سمو اور جلوسوں کو علاقے سے نہیں ہٹا سکتے نیایل نے ترک دیا کہ اگر اس طرح کے معاملوں کو سوئکار کیا گیا تو کوئی بھی علف سنگ ایک سمودھائے دیش کے ذاتر حصوں میں اپنے تیوہر منا ہی نہیں سکے گا مدرہ سائی کورٹ نے کہا کہ اس طرح کے ورود سے دھارمک لڑائی جھگڑے بڑھیں گے دنگیں بڑھکیں گے جس میں جانے جائیں گی اور جانمال کی بھاری نقصان بھی جھیلنا پڑے گا تو اس طرح کے کچھ خبر سامنے آئی یہ مدرہ سائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور سیدھی سی بات ہے جب کسی ایک جگہ پر کوئی بھی ایک سمودھائے علف سنگیاک ہوتا ہے تو یہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ دبانی کوشش کی جاتی یہ ہم نے ڈاسنا مندر کے کیس میں یا تین ایرزنگوانین سرسوٹی جی کا جو علاقہ تھا اس جگہ پر بھی ہم نے یہ بات دیکھی کس طریقے سے وہ بھی ایک جو بہل سماج تھا جن کی جن سنگیاک جادہ تھی انہوں نے علف سنگیاک سمودھائے کہ کس طریقے سے دبانی کوشش کری تھی یہی چیزیں اگر اس طریقے سے چلتی رہیں تو اسیشنوں تو دیش میں بھرے گی لیکن ان چیزوں کو بولی وڈ والے جاتا دھیان نہیں دیتے حالانکہ ان کی باتوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا پھر بھی دھیان دینا ضروری ہے یہ رہی سوڈیوں فیلال اتنا ہی جائے ہیں جائے بھارو